کل کی شیخ رشید کی پریس کانفرنس یہ واضح طور پر بتا رہی ہے ان کی باڈی لینگویج کچھ میں ایسے آپ کو پوائنٹ سن کے ویڈیو کلپس دکھاؤں گا آگے جا کے میں آپ کو دکھاتا ہوں گا اصل مسئلہ کچھ اور ہے اور وہ رکتے ہیں آپ غور کیجئے اسلام علیکم ناظرین امید ہے باخریت و آفیت اور صحت و ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے پاکستانی ملک علیہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاں کہ ہمارا یہ رابطے کا رشتہ مزید مضبوط ہو سکے فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو فالو کر لیجئے اور انسٹرگرام پر اپنا قیمتی فیڈ بیک ضرور دیجئے گا ناظرین آج کی یہ ویڈیو بہت زیادہ اہم ہونے والی ہے ملکی حالات کے حوالے سے اب سے پہلے آپ نے ان تمام حالات کے حوالے سے وہ انکشافات نہیں دیکھے ہوں گے جو میں کرنے جا رہا ہوں حالات اتنے سادہ نہیں ہیں حالات اتنے سیدھے سادے نہیں ہیں جتنے نظر آ رہے ہیں نظر کیا آ رہا ہے رستے بند ہیں نظر کیا آ رہا ہے کینٹینرز لگے ہیں نظر یہ آ رہا ہے کہ جھڑپیں چل رہی ہیں اور ایک لانگ مارچ ہے جس میں مطالبہ یہ ہے کہ فرانسیسی سفیر کو نکال دیا جائے اور ہماری جماعت کو ازادیاں دے دی جائیں لیکن ناظرین پسے پردہ حالات کچھ اور ہیں پسے پردہ مطالبات کچھ اور ہیں معاملات کچھ اور ہیں اور آگے آپ جو یہ گاڑی کی ونڈ سکرین دیکھ رہے ہیں جو بلیک ونڈ سکرین ہے جس کے اوپر لوگ بیٹھ کر جا رہے ہیں وہ آپ کو نظر آ رہے ہیں لیکن وہ گاڑی ڈرائیو کون کر رہا ہے ونڈ سکرین کے پیچھے آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ کون گاڑی چلا رہا ہے وہ ناظرین میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں کل کی شیخ رشید کی پریس کانفرنس نے ایسے عجیب و غریب سوالات اٹھائے ہیں جن سوالات کو ابھی تک ہائی لائٹ نہیں کیا گیا لیکن آپ کو ان کے انداز کو دیکھتے ہوئے ان کی باڈی لینگویج کو دیکھتے ہوئے اور ان کے کچھ مخصوص سوالوں کے جواب میں کچھ مخصوص انداز کو دیکھتے ہوئے آپ کے سامنے میں کچھ تلہ کا خیز حقائق رکھنے جا رہا ہوں ناظرین آگے بڑھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے تاں کہ ہر اپ ڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے بیل آئیکن کو کلک کر لیجئے گا ناظرین حالات بھی اتنے سادہ نہیں ہے اور لانگ مارچ بھی اتنا سادہ نہیں ہے ناظرین مارچ اتنا سادہ کیسے نہیں ہے یہ میں آپ کو اس طریقے سے سمجھاتا ہوں کہ ناظرین کبھی بھی کوئی گورمنٹ کبھی بھی کوئی حکومت یہ نہیں چاہتی کسی بھی ملک کی دنیا میں کہ حالات خراب ہوں لوگ مریں شہری مریں پولیس احلکار مریں جوان مریں آگ لگے ہنگامے ہوں سڑکیں بند ہوں حکومت کبھی بھی نہیں چاہتی کیونکہ حکومت کو ان تمام چیزوں سے اپنے استحقام کا خطرہ ہوتا ہے حکومت جانے کا خطرہ ہوتا ہے اب مذاکرات کا رستہ کھلا تھا لیکن مذاکرات نہیں کیے گئے لوگ یہ سمجھتے ہیں میں یہ سمجھ رہا تھا آپ یہ سمجھ رہے تھے ہر بندہ یہ سمجھتا ہے بھائی مذاکرات نہیں کیے گئے حکومت بے وقوف ہے لیکن ناظرین پسے پردہ چیزیں کچھ اور ہوتی ہیں حالات معاملات کچھ اور ہوتی ہیں کل کی شیخ رشید کی پریس کانفرنس یہ واضح طور پر بتا رہی ہے ان کی باڈی لینگویج کچھ میں ایسے آپ کو پوائنٹ سن کے ویڈیو کلپس دکھاؤں گا آگے جا کے میں آپ کو دکھاتا ہوں کل کی یہ چیزیں کلیر کر رہی ہیں کہ مذاکرات کس وجہ سے نہیں کیے گئے دیکھیں تحریک لبائک میں ضروری ہے کہ کوئی نہ کوئی سنسیبل لوگ موجود ہوں گے سنسیبل کا مطلب کیا ہے؟ تھوڑی سی اقل رکھنے والا شخص فہم و فراست رکھنے والا شخص یا اگر اسے کوئی بات سمجھائی جائے تو بات کو سمجھ جانے والا شخص تو تحریک لبائک میں اوریا مقبول جان بھی اکثر نظر آئے ہیں اور تحریک لبائک نے انہیں یہ بھی کہا کہ آپ سالسی کا کردار ادا کریں آپ جو ہے وہ ہمارے مطالبات پر آگے بڑھ کر بات کریں تو ناظرین اوریا مقبول جان تھے اور کئی سنسیبل لوگ ہوں گے سمبات کو سمجھنے والے لوگ ہوں گے اگر انہیں آپ سپوز کریں انہیں یا آپ کو مذاکرات کی میز پر لا کر بٹھایا جائے سپوز اگر ان کا مطالبہ فرانسیسی سفیر کا ہے ایک گھنٹہ سمجھایا جائے نقصانات بتائے جائیں یہ بتایا جائے کہ ہمارے دین نے یہ نہیں کہا کہ اپنے لوگوں کو تنگ کرو اپنی معیشت کو کمزور کرو ایک گھنٹے میں نہیں سمجھ آئے گی دو گھنٹے سمجھایا جائے تین گھنٹے سمجھایا جائے چار گھنٹے بعد بھائیوں نے سمجھ آ جائے گی کہ ہمارے ملک کا نقصان ہے ہم کوئی اور رستہ اختیار کر لیتے ہیں اس کے بعد ہوتا کیا مذاکرات کامیاب ہو جاتے کوئی اور رستہ نکل جاتا دھرنا لانگ مارچ ختم ہو سکتا تھا لیکن مذاکرات کیوں نہیں کیے گئے کل کی پریس کانفرنس بتاتی ہے مذاکرات کیوں نہیں کیے گئے معاملات کچھ اور ہیں حالات کچھ اور ہیں ونڈ سکرین نظر آ رہی ہے ونڈ سکرین بلینک ہے ونڈ سکرین کے پیچھے گھاڑی چلا کون رہا ہے یہ نظر نہیں آ رہا یہ ویڈیو دیکھئے اس کے بعد میں آگئے آپ کو تفصیلات بتاتا ہوں مزید ویڈیوز بھی دکھاتا ہوں لیکن ابھی بھی میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ واپس چلے جائیں مسجد رحمت اللہ العالمین میں ہم ناموس رسالت کے بھی سپائی ہیں اور ختم نبوت کے بھی سپائی ہیں اور ان کا اجنڈا کچھ اور ہے اگر ان کا کچھ اجنڈا اور نہ ہوتا اور ان کا اجنڈا کچھ اور ہے اگر ان کا کچھ اجنڈا اور نہ ہوتا اور ان کا اجنڈا کچھ اور ہے اگر ان کا کچھ اجنڈا اور نہ ہوتا یہ دیکھ لیا ناظرین آپ کو شیخ رشید کہہ رہے ہیں ان کا ایجنڈا کچھ اور ہے بات سمجھ میں بھی آتی ہے کہ ناظرین اگر تو مذاکرات کیے جا سکتے تھے حکومت کے پاس آپشن تھی تو حکومت نے کیوں نہ کیے حکومت کو معلوم ہے کہ ان کا ایجنڈا کچھ اور ہے اب آپ کو میں ایک اور پوائنٹ بتاتا ہوں کل ساٹھ دن کے لیے رینجرز کو بلائیا گیا حکومت کو کیا معلوم ہے کہ یہ ساٹھ دن کے لیے معاملات خراب ہوں گے کیا حکومت کو پہلے سے پتا ہے کہ ساٹھ دن کے لیے یہ دھرنا چل سکتا ہے لیکن بہرحال ناظرین دو دن کے لیے ایک ہفتے کے لیے دس دن کے لیے پندرہ دن کے لیے حالات کشیدہ نظر آتے ہیں تو اگر تو حکومت کو معلوم تھا کہ یہ لانگ مارچ ختم ہو جائے گا تو پھر ساٹھ دن کے لیے رینجرز کو تینات کرنے کی کیا وجہ ہے ساٹھ دن کے لیے تینات کرنے کی وجہ یہ ہے کہ حکومت کے پیچھے سے بڑے گھر کا ہاتھ اٹھ چکا ہے حکومت کے ساتھ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی راہ زیادہ سیدھی نظر نہیں آتی پچھلے پندرہ دن سے بہت سی چپکلشے نظر آتی ہیں کلیشز نظر آتے ہیں اور ان کا ایجنڈا کچھ اور ہے یہ چیز بڑی واضح کرتی ہے حکومت کو پتہ ہے کہ اگر یہ اٹھ بھی جائیں گے تو کل کو معاملات اور بگڑیں گے وہ لانگ ٹرم دیکھ رہے ہیں ایک اور ویڈیو دیکھئے ناظرین زید صاحب آپ ہمیشہ ایسی بات کرتے ہیں ہم نے معایدہ کیا ہے اس معایدے پہ ہمارے دسخط اہم اس پہ قائم ہیں لیکن اگر یہ کہنا کہ یہ ٹاپ پرارٹی ہے ملک کے حالات بڑی عجیب صورتحال سے گزر رہے ہیں سو اصل مسئلہ جو ہے وہ یہ نہیں وہ کچھ اور ہے ناظرین اس میں اب آپ شیخ رشید کی باڈی لینگویج بھی دیکھئے سوال یہ کیا جاتا ہے کہ معاہدہ کیا ہے معاہدہ کیوں نہیں پورا کیا جا رہا اس قسم کا کوئی سوال ہے شیخ رشید یہ کہتے ہیں کہ بھائی معاہدہ پورے کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا اصل مسئلہ کچھ اور ہے اور وہ رکتے ہیں آپ غور کیجئے وہ یہ نہیں وہ کچھ اور ہے درمیان میں ان کی بریک لگتی ہے تھوڑے سے کنفیوز ہوتے ہیں اپنے مائنڈ کو وہ دوبارہ سے پوچھتے ہیں کہ مجھے یہ بات کرنی چاہیے یا نہیں بارہ لادی بات کر چکے ہوتے ہیں اور ان کے موہ سے یہ نکل جاتا ہے کہ معاملہ کچھ اور ہے اور ناظرین ایک اور انتہائی اہم تین پوائنٹ یہ ہے کہ بڑے بڑے ٹی وی چینلز تحریکے لب بائی کو کسی حد تک کوریج دے رہے ہیں اور سپورٹیو کوریج دے رہے ہیں میں نام نہیں لینا چاہوں گا خصوصاً ایک بہت بڑا چینل جو جب سٹارٹ میں آیا تو ان کا یہ بھی دعویٰ تھا کہ ہم بغیر ایڈورٹائزمنٹ کے چلیں گے ایڈورٹائزمنٹ کے بغیر ایک چینل کا چلنا کون فنڈنگ کرے گا اور بھائی وہ چینل اس وقت تحریکے لب بائی کی مکمل سپورٹ کر رہا ہے پی ٹی اے کے ہوتے ہوئے اداروں کے ہوتے ہوئے حکومت کے ہوتے ہوئے کس طرح سے چینل کسی کال ادم تنظیم کے بارے میں جسے حکومت نے کال ادم قرار دیا ہو بات کر سکتے ہیں یہ ناظرین ایک اور بڑا پوائنٹ ہے کہ حالات کسی اور کروٹ جاتے نظر آتے ہیں حکومت یہ جانتی ہے بزراء یہ جانتے ہیں کہ بھائی یہ سب کچھ کرنے سے معاملات ختم نہیں ہوں گے اب معاملات ہمارے ہاتھ سے نکل چکے ہیں اور عشق رسول کا مطلب یہ بھی نہیں کہ جو شخص آپ کی بات نہیں کرتا یا آپ کے ساتھ نہیں چلتا تو آپ اسے کافر کہہ دیں آپ کے عشق رسول کا پیمانہ کوئی اور ہو سکتا ہے میرے عشق رسول کا پیمانہ کوئی اور ہو سکتا ہے ہر شخص عشق رسول ہے ہر شخص کی بات کی قدر کیجئے دعویٰ معاذ رکھیے چینل کو سبسکرائب دیجئے فیڈبیک دیجئے اللہ نگے بان